کوئی سارا نظام بس کوئی ایسے نامعلوم افراد ہیں وہ جو مرضی کریں سب درتے ہیں ان کا نام لیتے ہوئے پوچھتے ہوئے سب کو ڈر لگا ہوا ہے سوشل میڈیا کے لڑکوں نے مجھے بتایا پنجاب میں ہماری گورنمنٹ ہے وہاں آتے جی جب کسی کو اچھا جی اس نے سوشل میڈیا میں کوئی ٹویٹ کر دیا اٹھا کے اس کو لے کے اس کو مار پیٹا لگا کے اس کو اگلے دن گھر پہ لہاتے تو ہیں لوگوں کو اٹھاتے ہیں انہیں کہتے ہیں جی عمران خان کے خلاف سٹیٹپنٹOUR آزم سواتی سے پوچھ رہے ہیں جی جہاں جب بتایا عمران خان نے آپ کو یہ کہہ کرنے کے لیے اس کو جل کو بار بار کہتے رہے ہیں کہ جی کہو گئے عمران خان نے تمہیں کہہ کرنے کے لیے یہ کون لوگ ہیں یہ اس ملک کو فائدہ نہیں پجھا رہے ہیں یہ ملک کے دشمن ہیں یہ ہمارے ملک کو تباہ کر رہے ہیں ان حرکتوں سے نہ کسی ادارے کی عزت بڑھتی ہے نہ اس ملک کے اندر کسی قسم کی جمہوریت آگے بڑھتی ہے لوگوں کی آزادی رائے کو اس طرح بند کر کے کوئی کسی کو عزت نہیں ملی یہ معاشرے کی تباہی کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام عمران خان کا نرم لہجہ سخت ہو چکا ہے اور اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے عمران خان نے لانگ مارک کی تاریخ کے حوالے سے بازابطہ طور پر اعلان کر دیا ہے چھے دن کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے اور جمعہ کا دن یعنی کہ اٹھائیس اکتوبر یہ بڑا اہم دن ہونے والا ہے اس دوران بھی بہت کچھ ہوگا جو سامنے نہیں ہوگا بلکہ پسے پردہ ہوگا لیکن عمران خان نے ملک کے اصل دشمن نامعلوم افراد کو قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ شرم اور لحاظ ختم ہو چکا ہے جبکہ دوسری جانب بیک ڈور رابطوں کو جو بریک لگی ہے اس کے حوالے سے بھی خان صاحب نے کافی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں اور اب یہ پورے کا پورا معاملہ واپس امپورٹڈ سرکار کے گرے پڑ چکا ہے یہ بڑی اہم ڈیویلپمنٹس ہیں اور عمران خان کا صبر جواب دے رہا ہے ظاہری بات ہے انہوں نے سب سے پہلا جو ایک میسیج دیا ہے وہ آزم سواتی کو اپنے ساتھ بیٹھا کر پریس کانفرنس کی اور آزم سواتی کو پہلے بولنے کا موقع دیا اور یہ بات خان صاحب نے کی کہ اگر شہباز گل پر ہونے والے تشدد پر ایکشن لیا جاتا تو آزم سواتی کے ساتھ یہ نہ ہوتا اور آزم سواتی نے بڑی جذباتی باتیں کی انہوں نے کہا کہ قانون کے مطابق مجھے سزا دی جاتی وہ الگ بات تھی مجھے دو گھنٹے کے لیے جو یہ لے کر گئے اور ایک پارلیمنٹیرین کے ساتھ یہ کیا گیا یہ پارلیمان کی اور سینٹ کی شلوار اتاری گئی ہے کپڑے اتارے گئے ہیں نظام کو ننگا کیا گیا ہے اور چیف جسٹس سے بھی کافی سخت الفاظ میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس پر آپ ایکشن کیوں نہیں لیتے سنوار کو آؤں گا میں پوتے پوتیوں والا ہوں میں اپنی تینوں پوتیوں کو لے کر آؤں گا کہ وہ کس طرح سے ٹرامٹائز ہوئے ہیں اور اگر عدلیہ نے ننگا کرنے کی روش کو نہ روکا تو کل کچھ ججوں کو بھی ننگا کیا جائے گا اپنی مرضی کے معاملات کروانے کے لیے یعنی بڑی کلیر کٹ سٹیٹمنٹ تھی انہوں نے کہا کہ میں انصاف کے لیے ہر فورم کا دروازہ کھٹ کٹاؤں گا یہاں پر انصاف نہ ملا تو عالمی فورمز پر جاؤں گا لیکن میں انصاف لے کر رہوں گا اور میں اس معاملے کے اندر تمام تر چیزیں اسی حساب سے لے کر چلوں گا دوسری جانب خان صاحب نے بڑی امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ کی ہے یہ پریس کانفرنس تھی اس میں سوالوں کے جوابات بھی دیئے گئے انہوں نے شہباز شریف کا ڈگی میں چھپ کر جانے کا ذکر کیا جو اجاز الحق نے دعویٰ کیا ہے کہ شہباز شریف ملک احمد خان کی گاڑی کی ڈگی میں چھپ کر گئے اور اسٹیبلشمنٹ سے جب عمران خان پرائم منسٹر تھے وہ ملاقاتیں کرتے رہتے تھے یہ ان کا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ہے اور شہباز شریف کا تو اپنا کمر کا درد ہے ان سے تو بیٹھا بھی نہیں جاتا دیکھا ہوگا آپ نے مختلف جگہوں پر کہ سب صوفوں پر بیٹھے ہوتے ہیں وہ سیدھی پرسی پر بیٹھتے ہیں پتہ نہیں وہ ڈگی میں کیسے چھپے ہوں گے اور بڑا مشکل ہوگا لیکن ظاہری بات ہے یہ سب کچھ اقتدار کے لیے کرنا پڑتا ہے تو عمران خان نے اس وقت اعلان کیا ہے کہ وہ لانگ مارک کی تاریخ کا اعلان آئندہ جمعے کو کریں گے اور اس کی دیگر تفصیلات بھی جلد بتا دیں گے یعنی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے چھے دن کا آخری الٹی میٹم دے دیا ہے کشتیاں جل چکی ہیں خان صاحب کی میں نے شروع میں جو آپ کے سامنے سپیچ ان کی چلوائی ہے آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے خان صاحب کی ٹون کو اگر آپ انیلائز کریں تو نرم لہجہ سخت ہو چکا ہے بنی گالہ اسلامباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ مجھے گرفتار کر لیں گے تو کیا لانگ مارچ نہیں ہوگا کیا لوگ خاموش گھروں میں بیٹھ جائیں گے عمران خان نے یہ بات کی کہ اگر مجھے گرفتار کر لیا گیا پھر بھی لانگ مارچ ہوگا اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ گرفتار کرنا احمقانہ حرکت ہوگی پچھلے چھ ماہ سے یہ بہت سی غلطیاں کر رہے ہیں انہیں بعد میں ریالائز ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ملک کے ساتھ اور یہ ساری کی ساری غلطیاں واپس ان کے گلے بھی پڑی ہیں ان کی کیلکولیشن میس کیلکولیشن میں بھی بدلی ہے ان کے ایڈوینچرز میس ایڈوینچرز میں بھی بدلے ہیں لیکن ایمپورٹنٹ معاملہ ہے خان صاحب نے کہا کہ یہ آخری غلطی ہوگی اور اس کے بعد پھر عوام کا مزید مومینٹم بڑھے گا عمران خان نے کہا کہ سوشل میڈیا پر کوئی ٹویٹ کر دے تو اس کی پھینٹی لگا کر اگلے دن گھر بھیج دیتے ہیں لوگوں کو اٹھا کر کہا جاتا ہے کہ عمران خان کے خلاف بیان دو شہباز گل پر دباؤ ڈالا گیا کہ کہو آپ کو عمران خان نے ایسا کرنے کے ہدایت کی تھی انہوں نے کہا کہ آزادی اظہار پر ایسی پبندیاں لگائیں گے تو کون یہاں بات کرے گا یہ سب ان چوروں کے لیے ہو رہا ہے جن پر عربوں روپے کے کیسز ہیں عمران خان کا کہنا تھا کہ شریف فیملی اور زرداری پر ڈاکومنٹریاں بن چکی ہیں شہباز شریف اور بچوں پر فرد جرم آئے دونی تھی اسے وزیراعظم بنا دیا گیا آج ان سب کے کیسز معاف ہو رہے ہیں عربوں کی کرپشن معاف کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ایم این نے سالح محمد کو اتجاج کرنے پر گرفتار کیا گیا ان کی تصابیر ایسے جاری کی جیسے وہ کوئی دہشتگرد ہوں سالح محمد ایمن نے ہے یہ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ یہ لوگ فیصلہ کر لیں کہ چاہتے کیا ہیں لانگ مارچ کے اندر اگر پر امن اتجاج کا راستہ روکیں گے تو ظاہر ہے انتشار ہوگا البتہ ہم ایک انتہائی پر امن مارچ کریں گے اور یہ بات وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم اپنے مطالبات منوائے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے اسلامباد سے پھر عمران خان نے کہا کہ چیف الیکشن کمیشنر اخلاقی طور پر گرا ہوا آدمی ہے وہ شریف خاندان کے گھر کا نوکر ہے جب یہ پیٹرولیوم منسٹری میں سیکرٹری تھا تب بھی اس پر کیسز تھے اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے یہ بات بھی کی کہ یہ بہت بڑا فیصلہ تھا چیف الیکشن کمیشنر خود سے یہ بات نہیں کر سکتا اب یہ کس جانے بشارہ ہے یہ سب کو پتا ہے شریف خاندان کا تو یہ نوکر ہے لیکن دیکھنا ہوگا کہ اس کو پیچھے سے بوٹ کس نے لگایا ہے ظاہری بات ہے کس طرف خان صاحب کا اشارہ ہے سب ہی جانتے ہیں اور اس سب کے اندر عمران خان نے کہا کہ مذاکرات ہونے چاہیے کوئی بھی مذاکرات کے دروازے بند نہیں کرتا ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ فوری الیکشن ہونا چاہیے برطانیہ کا حال دیکھ لیں برطانوی وزیراعظم نے عوام اور ساتھی عراقین کے دباؤ پر استیفہ دے دیا لیکن مذاکرات کے حوالے سے عمران خان نے جو بات کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے تو عمران خان نے جو بیکڈور چینلز چل رہے ہیں ان کے حوالے سے گفتگو تو کی ہے اور عمران خان نے اس حوالے سے تصدیق پہلے بھی کی اور کہا کہ ہم نے ڈسکشن کا دروازہ کھلا رکھنا ہے پی ٹی آئی رانوائی عمران اسمائل نے بھی یہ بات کی کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھیں گے اور اس گورنمنٹ کے ساتھ بھی اگر ہمارے ساتھ یہ بیٹھنا چاہیں گے تو بیٹھیں گے مگر پہلے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں اس کے بعد باقی معاملات دیکھ لیں گے لیکن جو بات خان صاحب نے کیا ہے میں سمجھتا ہوں بڑی امپورٹنٹ ہے ایک تو خان صاحب ان تمام معاملات کو لے کر اس وقت غصے میں بھی ہیں اور ان کے سبر کا پیمانہ لبریز بھی ہو رہا ہے اور اس جانب میں سمجھتا ہوں کہ ایک کلیر کٹ اشارہ ہے کہ خان صاحب بیک ڈور چینل سے مایوس ہو چکے ہیں تو وہ مایوسی دکھ بھی رہی ہے اور اگر یہ مایوسی غصے کے اندر ٹرانسلیٹ ہوتی ہے اور ظاہری بات ہے کہ امران خان نے پورمن اور آئینی لانگ مارچ کرنے کا کہا ہے لیکن اگر یوز آف فورس کیا جاتا ہے تو پھر امران خان نے کہا کہ انتشار ہوگا جب آپ ایسا کریں گے تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے ظاہری بات ہے گورنمنٹ یہی چاہتی ہے کہ ملک انتشار کی جانب جائے لیکن ان چھے دنوں میں میرے خیال میں بہت کچھ ہو سکتا ہے اور امید ہم یہ کریں گے کہ انتشار کے بغیر معاملات تیہ ہو جائیں اور لانگ مارچ کی نوبت نہ آئے جمعہ کو امران خان کو اعلان نہ کرنا پڑے اور اس سے پہلے الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہو جائے اور معاملات جو ہیں وہ افہام و تفہیم سے حل ہو جائیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا